پیارے دوستو سب سے پہلے تو آپ تبھی کو عید کی بہت بہت مبارک باد آج ہم آپ کو تین ایسے کاموں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو آپ عید کا چاند دیکھنے کے بعد بھول کر بھی نہ کریں کچھ لوگ عید کا چاند دیکھنے کے بعد اکثر یہ کام کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے تو دوستو وہ تین کام کونسے ہیں یہ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن بھی دبا دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پیارے دوستو ماہ رمضان کے گزرنے کے فوراں بعد اللہ پاک ہمیں عید منانے کا موقع عطا فرماتا ہے یہ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے یاد رکھیں بھارت میں اس بار انشاءاللہ آج دو ماہی دو ہزار بائیس کو عید کا چاند نظر آنے والا ہے اور کل انشاءاللہ تین ماہی بروز منگل کو عید منائی جائے گی دوستو جس رات چاند دکھائی دیتا ہے اس رات کو چاند رات بھی کہا جاتا ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ عید کا چاند نظر آتے ہی ایسے ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے یہ کام ہمیں بربادی کی طرف لے جاتے ہیں اس لئے دوستو آپ اس بار عید کا چاند نظر آنے کے بعد یہ تین کام بھول کر بھی نہ کریں نمبر ایک ناجگانوں کا جشن نہ منائیں دوستو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ عید کا چاند دیکھتے ہی اپنے گھروں کی چھتوں پر یا پھر اپنے محلے کی گلیوں میں یا پھر بزاروں میں ناجگانوں کے ساتھ جشن منانا شروع کر دیتے ہیں جگہ جگہ پر ناجگانے اور باجے کی آبازیں آنے لگ جاتی ہیں بے پردگی کی نمائشیں شروع ہو جاتی ہیں عید کا چاند نظر آتے ہی کچھ لوگ آتش بازی پٹا کے ناجگانوں کی محفلے شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیں عید کا چاند دیکھنے کے بعد میں آپ یہ گلتی بھول کر بھی نہ کریں بلکہ جب بھی آپ عید کا چاند دیکھیں تو اللہ پاک سے دعا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہم کو ایک بار اور عید منانے کا موقع عطا کیا یاد رکھیں اسلام ہمیں خوشیاں منانے کی اجازت ضرور دیتا ہے مگر خوشیاں اس طرح کی نہ ہوں کہ جو شریعت کے خلاف ہوں یعنی کہ ایسی خوشی جس کو منانے کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا تو ایسی خوشی آپ ہرگز نہ منائیں نمبر دو وقت برباد نہ کریں دوستو جب عید کا چاند ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ اکھٹا ہو کر دیر رات تک غلط کاموں کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ کل میں بوسی فلم دیکھنے جاؤں گا وہ ڈراما دیکھنے جاؤں گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو آپ اس کام سے دور رہیں اور چاند رات میں اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور فجر میں اٹھ کر نماز ادا کریں نمبر تین فضول شاپنگ بھی نہ کریں دوستو تیسرا کام یہ ہے کہ کچھ لوگ عید کے موقع پر شاپنگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ یہ کام ان پر فرض ہے اور یہی نہیں کچھ لوگ تو شاپنگ کے چکر میں اپنے گریم مسلمانوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور فطرہ اور زکاة بھی آخری وقت میں ادا کرنے سے کتراتے ہیں اس کے علاوہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد کچھ لوگ اپنے گھروں کی عورتوں کو بازاروں میں مہندی لگوانے کے لیے یا پھر چوڑیاں پہنوانے کے لیے لے جاتے ہیں تو دوستو اگر پردے کا خیال لکھا جائے تو مہندی لگوانا چوڑیاں پہننا یا میک اپ کرنا عورتوں کے لیے منع نہیں ہے لیکن اس میں پردے کا خیال لکھا جائے اور حرام کام نہ کرائیں جیسے کہ بھوے یعنی آئی ویروز بغیرہ نہ بنوائیں اور سب سے ضروری بات کہ عورت یہ کام مردوں سے نہ کروائے بلکہ ہر حال میں پردے کا خیال لکھیں نمبر تین فلم دیکھنے نہ جائیں دوستو کچھ لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد گنہ اور بےہیائی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اگر عید کے دن کا پورا حساب کتاب لگایا جائے تو انڈیا میں عید کے دن مسلمانوں کا خرچ کروڑوں اربوں روپے میں آتا ہے اور زیادہ تر پیسہ سینیما گھروں فیشنوں اور دوسرے کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے یعنی کہ فالتو کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے آپ نے بھی گوھر کیا ہوگا کہ عید کے موقع پر جو بھی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں وہ کتنی زیادہ کماتی ہیں جو بھی فلمیں عید پر ریلیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ چلتی ہیں یہ سب کچھ مسلمانوں کے کاموں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے شاید اسی وجہ سے ہی یہ فلم بالے بھی خاص طور پر عید کے موقع پر ہی اپنی فلمیں ریلیز کرتے ہیں تو دوستو آپ سے گزارش ہے آپ اس بار بھول کر بھی یہ کام نہ کریں ان غلط کاموں سے عید کے موقع پر بھی دور رہیں اور عید کے علاوہ بھی اس طرح کے غلط کام نہ کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ